السلام علیکم دوستو بکرا شو کے چنل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا کہ میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں مثال کے طور پر میں جاتا ہوں منگل خان بگٹی کے پاس یا وزیر خان بگٹی کے پاس یا عبد الرحیم بگٹی کے پاس میں گیا ہوں میں بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں جہاں پر شوہر حال ہوتا ہے اور آج میں آپ کو ایک دیسی فارم پر لے کر آیا ہوں اور میرے ساتھ دکھ رہے ہوں گے کہ ایک گلابی جو ہے وہ بکرا میرے ساتھ تھے اور میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک وہ بکرا جو تقریباً لاکھوں میں ہوتا ہے تقریباً جس کی قیمت 10 لاکھ 15 لاکھ اور 20 لاکھ تک بھی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گے جیسے کہ منگل خان بگٹی نے اپنی جو بکری تھی وہ تقریباً 42 لاکھ میں بیچی تھی تو اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ اس کی نکوٹ دیکھیں یہ جو نکوٹ ہے نا یہ نکوٹ اس کی بلکل توتے کی طرح نہیں ہوتی جو اریجنل ہوتا ہے جو پیور گلاوی ہوتا ہے اس کی جو نکوٹ ہوتی ہے یہ والی نکوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل توتے کی طرح ہوتی ہے اور وہ جو سانس لیتا ہے نا تو وہ ہیزیٹیٹ ہو کے سانس لیتا ہے اور بہت ہی پیارے نمونے سے سانس لیتا ہے آپ اس کو دیکھیں یہ مطلب نارمالی جیسے انسان سانس لے رہا ہوتا ہے ویسے ہی سانس لے رہا ہے اور دوسرے کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں آپ اس کے کان اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے ان کے ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے لمبے ہوتے ہیں تقریباً پچیس چھبیس ستائیس انچ تک ہوتے ہیں اس کی عمر تقریباً ابھی تقریباً چھ سات مہینے ہوگی لیکن اب اس کا آپ چھوٹا پیور جو بریڈ ہوگی اس کا آپ چھوٹا بچہ دیکھیں گے تو اس کے جو وہ بلکل کان ہوں گے وہ بہت بڑے ہوں گے لیکن یہ اتنا مطلب بڑا نہیں ہے ان کے آپ کان دیکھیں اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن جو پیور بریڈ ہوگی اس کے بہت بڑے کان ہوں گے اور اور ڈیفرنس اور آپ یہ دیکھیں ان کے سنگ دیکھیں ان کے سنگ اس طرح سے نہیں ہوتے جیسا کہ پیور بریڈ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتے اب یہ جو بچہ ہے یہ ساٹھ سترہ ہزار کا ہوگا لیکن وہ جو پیور بریڈ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تقریباً لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے اور ابھی یہ بچہ ہے تقریباً ساٹھ ستر ہزار کا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ سانس جو لے رہا ہے جیسے پیور بریڈی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے یہی ڈیفرنس تھا اس لیے میں نے ویڈیو بتائی بہت سارے دوستوں نے مجھے روکویسٹ کی ڈیفرنس بتائیں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ہم جب دوڑ منڈی میں جاتے ہیں یا سندھ کی کسی بھی منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سیم بکرا جو میں نے یہ سیم گلابی بکرا آپ لاکھوں میں بتا رہے ہو وہ تو ہم پچیس ہزار میں لے کے آتے ہیں بھائی ڈیفرنس ہوتا ہے اس سے کوئی مطلب لاکھوں میں اس سے نہیں ہوتا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ شونک کا مال ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی مال ہے اور یہ بھی دیکھیں گلابی ہے لیکن اس کی بھی قیمت اتنی کم نہیں ہے یہ بھی بیس ہزار کا نہیں ہے یہ سمجھیں کہ یہ بیس ہزار کا ہو لیکن یہ بھی تقریبا ستر اسی ہزار کا ہے تو اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے چال چلن میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں ٹھیک ہے